السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج آپ کی خدمت میں ایک شگر کا نقصہ لے کے آیا ہوں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بنے گی میں کوئی بھی اس میں فضول بات یا ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے آپ نے میری یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے تو آج جو شگر کے مرض پہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس پر بھی روشنی ڈالوں گا اور جو چیزیں آپ شگر میں استعمال کرتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تو آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو یہ جو شگر ہے یہ ایک جان لیوہ مرض ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس مرض کا شکار بن چکے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اپنے لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس مرض نے ان کی جان نہیں چھوڑی اگر وہ جی بھی رہے ہیں تو مردوں جیسی زندگی جی رہے ہیں نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں تو یہ ایک بہت موزی مرض ہے ایلوپیتھی میں بھی اس کا کوئی قابل قدر علاج نہیں ہے جو اس مرض موزی مرض کو جڑ سے ختم کر دے ان کے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے انسولین جو کہ علاج نہیں ہے ایک میں اس کو علاج سمجھتا ہی نہیں میں اس کو ایک خوراک سمجھتا ہوں جو آپ نے جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو استعمال کر اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے خوراک کے بہر غیر تو وہ ایک خوراک ہے علاج نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک منٹ بھی استعمال نہ کریں تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے میری نظر میں اس کو علاج سمجھنا بے وقوفی ہے اور میری طرح دوسرے لوگ بھی اس کو بے وقوفی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن جو کچھ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ مجھ کو ہی بے وقوف سمجھ رہے ہوں گے اور وہ مجھ کو بے وقوف کیوں سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی حل نہیں ہے ان کو بھی مجبوری ہے کہ اگر یہ یوز نہ کریں تو پھر کیا کریں تو مجبوری کی وجہ سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر بولتا ہوں کہ یہ علاج نہیں ہے اور علاج وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری پر کام کرے اور جس کی وجہ سے یہ مرض لاکھ ہے اس بیماری پر کام کرے اس میں وہ چیز تو ٹھیک کرے مگر ایلو پیتھی میں نہیں ہوتا یہ وجہ پر کام نہیں کرتے یہ بس صرف جو بیماری ہے اس پر کام کرتے ہیں جس وجہ سے یہ بیماری ہے اس وجہ پر یہ لوگ کام نہیں کرتے اگر کسی کو سر کا درد ہے تو یہ اس وجہ پر کام نہیں کریں گے کہ کس وجہ سے اس بندے کو سر کا درد ہوتا ہے انہوں نے ایک ٹیبلٹ دینی ہے اور جس سے وہ جو پیغام آتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جسم کے فلان اسے میں درد ہے آپ اس کا علاج کریں تو وہ جو پیغام دینے والی وہ اس کا سسٹم ہوتا ہے دماغ کا تو وہاں سے وہ پین کلر جو چیز ہوتی ہے اس پیغام کو کٹ کر دیتی ہے کیونکہ دماغ کا پیغام پہنچ نہیں سکتا اس لئے آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا تو وقتی طور پر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب اس دبائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کو پین شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ کو جو ایلوپیتھی دبائی ہے وہ پوری زندگی کھانی پڑ جاتی ہے کیونکہ اصل جو اس کی وجہ ہے ریزن ہے اس پر تو انہوں نے کام کرنا نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے اگر آپ اس وجہ کو ہی ختم کر دیں گے تو درد ہوگا نہیں تو خیر یہ ایک لمبی بحث ہے میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو ایلوپیتھی کی جو دبائی کام کرتی ہے یا اس کا جس طرح سے اثر ہوتا ہے اس پر مکمل روشنی ضرور ڈالوں گا تو ویڈیو لمبے نہ کرتے ہوئے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اصل جو ہمارا مقصد شگر والا ہے ہم اسی پر ہی آتے ہیں ایلوپیتھی کی نسبت جبکہ دیسی عدویات وجہ پر کام کرتی ہیں اور بیماری کو جڑ سے کاٹ دیتی ہیں جڑ سے اس کو ختم کر دیتی ہیں کیونکہ بات شگر پر ہو رہی ہے میں شگر پر ہی آؤں گا انسانی جسم میں فطرت ہے کہ وہ اور اللہ تعالی نے اس طرح کا نظام بھی بنایا ہوا ہے اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو جو چیز ہم باہر سے دے رہے ہیں تو جو چیز وہ اپنی طرف سے بنا بھی رہا ہے تو وہ اس چیز کو بنانا بند کر دے گا یا اس کی مقدار کم کر دے گا کیونکہ ہم اس کی اتنی مقدار جتنی اس کو ضرورت ہے وہ تو ہم اس کو باہر سے دے رہے ہیں وہ چاہے ہم اس کو انسولین کی صورت میں دے رہے ہیں یا پوراک کی صورت میں دے رہے ہیں تو وہ اندر سے اپنی جو مطلب وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے کیونکہ ہم اس کو انسولین باہر سے دے رہے ہیں اور اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو دماغ اس کو پیغام ہی نہیں دیتا کہ آپ انسولین بناو وہ جو انسولین بنانے والی فیکٹری ہے اس کو پیغام نہیں دیا جاتا تو انسولین جہاں پر بنتی ہے اس کو وہ کم کر دیتا ہے یا آہستہ آہستہ سے بلکل بنانا ہی ختم کر دیتا ہے وہ جو چیز انسولین بناتی ہے ہمارے جسم کے اندر اس کو جب انسولین باہر سے مل رہی ہے تو وہ اپنا کام آہستہ آہستہ بند کر دیتی ہے اور بلکل ہی بنانا ختم کر دیتی ہے تو اس طرح سے وہ جو ہماری انسولین بنانے والی فیکٹری ہے وہ بلکل ہی ناکارہ ہو جاتی ہے مکمل طور پہ اور وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتی ہے اور اس کا انحصار صرف باہر کی انسولین پر ہی ہو جاتا ہے جو ہم اپنے پیٹ کے راستے یا جسم کے کسی بھی راستے اس تک پہنچا دیتے ہیں انسولین بنانے والا سسٹم ہی ہمارا بلکل ناکارہ ہو جاتا ہے تو ہم کو پھر پوری زندگی اسی انسولین کے سہارے گزارنی پڑتی ہے اور آخر کار ہم مرتے دم تک اس انسولین کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے جو قدرت نے ہمارے اندر ایک فیکٹری رکھی ہوئی تھی جو انسولین بناتی تھی جو قدرت نے نظام رکھا ہوا تھا ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں اپنا پیسہ ضائع کر کے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ جب شگر پہلے ہوتی ہے تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے کیونکہ انسولین کی مقدار اس وقت بننا تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر شگر کی دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ وہ دوائی لینا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی انسولین پھر اس سے بھی آپ کو نئی کنٹرول ہوتی تو پھر آپ ڈریکٹ انسولین لینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو جو اس کو انسولین وہ خود کی تھوڑی بہت بھی پہلے بنا رہا ہے تو اس کو بھی بند کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے پھر اسی حساب سے لینی ہے تو وہ جسم کی فیکٹری ایک چیز جب پڑی رہے گی تو اس کو زنگ لگ جائے گا اور وہ بلکل ہی نکارہ ہو جائے گی پھر وہ آپ کے کسی کام کی نہیں رہتی اور اس کو عادت پڑ جاتی ہے مطلب فارق رہنے کی تو اس وجہ سے یہ جو ہے انسولین ہم کو بار بار استعمال کرنی پڑتی ہے مگر جو ہماری دیسی عدویات ہیں یہ اس فیکٹری کو ٹھیک کرتی ہیں نہ کہ پہلے اگر وہ تھوڑی بہت ٹھیک بھی ہو تو اس کو خراب کریں خراب نہیں کرتی یہ اصل مقصد جو جڑ ہے اس پہ کام کرتی ہیں یہ جو دیسی عدویات ہیں تو یہ اس پہ کام کرتی ہیں یہ نہیں کہ آپ ہم نقصہ کی طرف چلتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے کچھ میں آپ کو آگے ایسے ایسے نقصے دوں گا کچھ قیمتی ہوں گے جن میں سونا چاندی پڑے گا تو یہ جو میں نقصہ دے رہا ہوں یہ قیمتی ہے اور اس کا ریزالٹ اگر کوئی بندہ صبح شام بھی انسولین استعمال کر رہا ہے تو اگر وہ استعمال کرے گا اس نقصہ کو تو انشاءاللہ وہ اس کی دس بارہ دن میں انسولین استعمال کرنے کی جو ضرورت ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور آگے پھر میں کچھ آپ کو سستے نقصے بھی دوں گا جو جڑی بوٹیوں سے بنتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گا تو ان سے جو میرے بھائی انسولین نہیں استعمال کرتے اور بیسے ہی گولیاں بغیرہ کھا رہے ہیں تو ان کے لئے ہے جو انسولین استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انسولین بنانے والی فیکٹری کوئی تباہ و برباد کر دیا ہے تو اس کی ریپیرنگ کرنے کے لئے اور اس کو دوبارہ فال کرنے کے لئے آپ کو پھر مہنگی چیزیں اور مہنگے کچھ تاجات کھانے پڑیں گے اگر آپ انسولین نہیں استعمال کر سکتے تو پھر آپ کو جڑی بوٹیوں مطلب استعمال نہیں کر رہے تو پھر آپ کو جڑی بوٹیوں سے بھی اس میں آپ قابو پا سکتے ہیں اس مرض میں تو یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں کہ جو بھائی انسولین استعمال کر رہا ہے وہ کچھ تاجات والے نقصوں کے بغیر اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے صرف جڑی بوٹیوں سے اور جو انسولین نہیں استعمال کر رہے تو وہ اگر وہ یہ کچھ تاجات والے نقصہ جات کھاتے ہیں تو ان کے لئے تو پھر تین چار کھراکیں ہی اپنا اثر دکھا دیں گی اور اگر وہ جڑی بوٹیوں والے کھاتے ہیں اور اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے تو وہ پھر جڑی بوٹیوں والے بھی میں اس میں نقصے دوں گا انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو نقصے دیتا جاؤں گا تو یہ دو چیزیں میں نے اب یہ میں قرل کر رہا تھا تو یہ اس لئے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی میں اپنے دوستوں کو دکھا دوں یہ میں کشتہ بنا رہا ہوں سنبلفار کا تو اس کی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو جوڑ کے ایک ساتھ کٹھی کر کے وہ بھی میں دکھا دوں گا یہ میں نے ہرتال کا بنا رہا ہوں یہ ادھر اس کھرل میں پڑا ہے یہ ہرتال کا اب سوکی پڑی ہے تو اس میں پھر میں گیک وار کاراس ڈال کے تو اس کو بھی میں کھرل کر رہا ہوں تو اب اب چلتے ہیں نقصہ کی طرف کہ یہ نقصہ کس طرح سے بنانا ہے اس میں میں اس نقصہ میں میں آپ کو تین چار کشتے بنانے کا بھی طریقہ بتا دوں گا وہ بھی آپ سمجھ لینا اور بنا لینا تو پہلا نقصہ جو ہے وہ تھوڑا قیمتی ہے پھر آگے آپ کمنٹس وغیرہ کر کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے نقصے چاہیے قیمتی چاہیے یا ایسے ہی جڑی بوٹیوں پہ چاہیے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی حساب سے نقصے دیتا جاؤں گا نقصے میرے پاس بہت ہیں اس پہ شگر پہ اور تھوڑے قیمتی ہیں تو انشاءاللہ پھر آگے جیسے جیسے سلسلہ چلتا رہے گا تو میں آپ کو نقصے دیتا جاؤں گا سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے وہ چاہیے سونا سونے کا برادہ لے لیں اگر آپ کو برادہ نہیں ملتا تو سونے کے برک لے لیں اصلی برک چاہیے ایک دو نمبر برک ہوتے ہیں جن کو آپ ایسے انگلی پہ کریں گے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے چاندی کیوں یا سونے کیوں آپ نے برک ایسے لینے ہیں اگر آپ ان کو اس طرح انگلی سے رگڑیں تو وہ اسی وقت ہی کشتہ بن جائیں یہ نہ ہو کہ وہ کلی کی طرح ایسے اکٹھے ہو جائیں وہ اصلی نہیں ہوتے وہ نکلی ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی جو آپ کو آسان لگے تین گرام تک آپ کو چاہیے سونے کا برادہ یا سونے کے برک اور بارہ گرام یہ آگے جو ساری مقدار ہوگی یہ بارہ بارہ گرام ہی ہوگی مطلب ہم وزن ہوگی ہے ایک ایک تولہ ہی ہوگی تو میں وزن نہیں بتاؤں گا آپ کو تو صرف جو سونا ہے وہ آپ کو تین گرام چاہیے تو چاندی کا برادہ آپ لے لیں اور آپ کو اگر برادہ نہیں ہے تو اس سے وہ چاندی مصفہ بھی ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر برک لے لیں چاندی کے اصلی تو برک تھوڑے سے مہنگے پڑ جاتے ہیں آپ برادہ ہی لے لیں تو اس کے بعد جو چیز چاہیے ہمیں وہ چاہیے سیماب جس کو پارہ بولتے ہیں وہ چاہیے مصفہ اور جب آپ سونے کے برادہ کروا رہے ہیں تو وہ بھی پہلے سونے کو آپ مصفہ کر لیں اس کے بعد اس کا برادہ کروائیں تو اسیماب بھی آپ کو مصفہ چاہیے پھر آپ کو چاہیے مرورید جن کو سچے موتی بھی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں گول گول سفید رنگ کے چمکدار تو وہ آپ کو چاہیے مرورید ایک موٹے مرورید ہوتے ہیں جو تھوڑے سستے مل جاتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینے ایک چھوٹے مرورید ہوتے ہیں اصلی تو وہ آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے شاق مرجان کیونکہ شاق مرجان اب ملنا مشکل ہے اصلی دو نمبر ہی دے رہے ہیں تو اگر آپ کو شاق مرجان نہ ملے تو آپ شاق بیخ مرجان بھی لے سکتے ہیں یہ مرجان کی جڑ ہے تو جو اصلی شاق مرجان ہوتی ہے اس کی شکل بھی ایسے ہی ہوتی ہے ایک انہوں نے ایک دوسری وہ بنا رکھی ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے کوئی مٹی وغیرہ کی یا کوئی شیشے وغیرہ کی اس طرح سے وہ ہوتی ہے ٹھوسی تو وہ اصلی شاق مرجان نہیں ہوتی اگر آپ کو اصلی کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ بیخ مرجان لے لیں یہ اس کو آپ نے لیموں کے راس میں پکانا ہے پکانے کے بعد اس کی یہ جو گندگی بغیرہ ہے یہ سفیدی بغیرہ یہ اتر جائے گی اور اس کو آپ نے مصفہ کر کے ڈالنا ہے تو اس کے بعد آتا ہے حقیق وہ آپ نے لینا ہے پھر زمرد لینا ہے یہ پتھر ہیں یہ میں آپ کو کبھی کسی دن دکھاؤں گا تو اس کے بعد آپ نے یاکوت لینا ہے پھر آپ نے لاجورد لینا ہے پھر آپ نے سنگ یشب لینا ہے پھر آپ نے لینا ہے زہر مورا خطائی ان سب کو پہلے آپ نے کسی کھرل میں ڈال کے تو ایسے ہی آپ نے ان کو کھرل کرتے جانا ہے خوشک بارہ گھنٹے تک آپ اس کی کھرل کر لو تو جو چیزیں مطلب یہ زمرد ہو گیا یا کوت ہو گیا یا ایسے یہ جو موٹے پتھر ہیں ان کو آپ نے پہلے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ کے پاس آر کے گھلاب وہ اچھی کوالٹی کا اگر سیادشاہ ہو جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ بھی ہو تو اپنے گھر کا نکلا ہوا ہو آر کے گھلاب اصلی تو جب یہ بلکل لال سرک ہو جائیں گے تو اس میں آپ ان کو ڈالیں گے تو یہ بہت جلدی پیسنے کے قابل ہو جائیں گے ایسے اگر آپ ان کو خرل کریں گے تو پھر یہ تھوڑا ٹائم لے گے بریق ہونے میں تو خیر جیسے بھی آپ کریں آپ خود سمجھ دار ہیں تو بارہ گھنٹے تک آپ نے ان کو اچھی طرح سے خرل کر لینا ہے جب یہ بلکل بریق سفوف سا بن جائے مطلب کپڑ چھان کی طرح ہو جائے بریق بلکل تو پھر آپ نے ایک پاؤ یہ ایک بار کتر رس لینا ہے ایک پاؤ ایک پاؤ تک آپ نے اس میں رس لے کے اور ان کو کترہ کترہ ڈال کے تو ایک پاؤ رس آپ نے اس میں ختم کرنا ہے جب آپ کا ایک پاؤ رس ختم ہو جائے یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ نے ڈال دینا ہے کترہ ڈالا اس کو پھر خوش کر لیا پھر کترہ ڈالا تو مقصد یہ ہے کہ اس کی رگڑائی اچھی ہونی چاہیے تو ایک کے کترہ ڈال کے جب وہ آپ کا ایک پاؤ رس ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے اور ٹکی بنا کر آپ نے اس کو پانچ کلو اپلوں کی آگ دینی ہے مضبوط کیل حکمت کر کے پانچ کلو کی آپ آگ دے لیں تو اسی طرح سے آپ نے یہ عمل جو ہے وہ گیارہ بار کرنا ہے تو یہ جو پارہ ہے یہ آپ دس بار تک ڈال سکتے ہیں پھر دو آگ آپ اس کو بغیر پارے کے دے لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا پارہ آپ نے مصفی لینا ہے اور اگر اس کے بعد آپ اس کو تین چار آگ پان کے رس میں دے دیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اکسیری بن جائے گا اگر نہیں بھی دیتے گیارہ آگ صرف اتنی ہی آپ دے لیتے ہیں یہی کوار بوٹی کے رس میں تو یہ آپ کا جو اکسیری کشتہ ہے یہ تیار ہو جائے گا اب اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لبوبے کبیر لے لیں ایک سو گرام کی ڈبی اور آرد خرمہ ایک ماجون ملتی ہے وہ لے لیں وہ بھی سو گرام لے لیں اور یہ جو کشتہ ہمارا نکلے گا اس کا آپ نے صرف دس گرام لینا ہے بزن سو گرام وہ ہو گیا سو گرام وہ ہو گیا اور دس گرام اس میں کشتہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے اور پانچ گرام خرام آپ نے لینی ہے صبح نیہار مو دودھ کے ساتھ تھوڑا سا گنگنا سا دودھ ہو اور ایک خرام اسی طرح آپ نے لینی ہے اسر کے ٹائم وہ بھی دودھ کے ساتھ تو اگر آپ اس ماجون اور لبوبے کبیر وغیرہ میں نہیں کھانا تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو ایسے ہی کھانا ہے تو آپ نے ایک رتی کی اس کی خوراک ہے ایک رتی آپ نے مکھن میں رکھ کے صبح خالی پیٹ آپ نے وہ مکھن کھا جانا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شگر پہ پیدا کرے گا یہ ایک اکسیری چیز ہے یہ آپ کے پورے جسم میں طاقت بھرے گا آپ کی دردیں وغیرہ بھی اس سے دور ہو جائیں گی کیونکہ یہ آپ کے پورے سسٹم کو ٹھیک کرے گا جو شگر کی وجہ سے آپ کو دردیں ہوتی ہیں پنڈلیوں میں درد رہتا ہے تھکان رہتی ہے اور بھی بھوک کی زیادتی ہو جاتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ہونٹ وغیرہ آپ کے خوشک رہتے ہیں تو یہ ان سب پہ ہی کام کرے گا تو آپ کے دل دماغ کو یہ بہت زیادہ فیدہ دے گا اگر آپ کے دل کی تڑکن تیز ہے یا ہارٹ اٹیک کا آپ کو پہلے ہو چکا ہے اور پھر خطرہ رہتا ہے تو اس پہ بھی یہ بہت زیادہ کام کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو نقصے کے اجزہ سے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا اور اکسیری کشتہ بنے گا تو اگر اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کو یہ لائی بھی بنا کے ضرور دکھاؤں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اگر آپ کو شگر پہ نقصے چاہیے ہیں تو میرے پاس نقصے تو ہیں تو وہ میں آپ کو کس طرح کے دوں قیمتی دوں یا ایسے ہی دے دوں جڑی بوٹیوں پر تو بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ